دنیوت سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس میتپون میتپون بھیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیڈیشیپ میں کانگریس ہونے کیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے عدیق مہدیا عدیق مہدیا بریہ بھلنے دیجئے آپ لوگوں نے بھولا بہت بہت بگو ہے اوہی بھول دیجئے سانے کے سامتہ रکھئے سانے کے سامتہ سانے کے سامتہ رکھئے بیٹھے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیز پلیز بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے عدیق جی پورے چسکہ کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یہ لوگ آج تاک بیٹھے اکاتر سال سیون ڈیکیٹھ لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویہ دیا وقتاویہ دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتاویہ دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے ویسے سنکریٹی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمٹک کنڈیشن جو درگم سے ترہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں لڈاک نے پیچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں 1948 میں چار طریقوں پہلا جبن لڈاک بھوڈیس اسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈک جوالا نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو اب سنٹرلی ایڈمینسٹریٹیو ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائٹ بنائیے یا ایس پنڈاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جین کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کی کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا دیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا باشا لکٹ اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی آر کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے اتیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن بیکتیوں کا تھوستان شیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مٹ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہو انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لداکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہجنے سے کیا کھوئیں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھوئیں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھوئیں گے اور کچھ نہیں صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھوئیں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لگ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد چلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری ایلیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منیفیسٹو پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے ایلیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کہو چاہے مسلم کہو دونوں ڈسٹک میں لے کہو کرگل کہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری ایلیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے صدن میں کہنے کے کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینی رجنا سنگھ جی اب لے پادا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی ان سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن ایمام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجنا سنگھ پوچھ رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 سننے کے شمتہ رکھئے آج 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 آپ دیکھتی لیکن اس وقت لیکن اس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھڑی آج میں اس صدن کو اوگاد کرنا چاہوں گا تب کہ لے میں آپ کے انسی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریز ریلیج جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جیموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ تنترہ کی بات کر رہے کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا آج 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 میں کال گیارہ باج راج سبھا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ تین سو ستر جائے گا جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقت دیتے ہیں آپ نے جب بارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فن آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایک والیٹی ہے جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکل مینشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی اگر آپ ہاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لارج جگڑ کے کچھ لے لیتے لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایک حسنان مسعودی جی یونیورسٹی کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دو ازر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہ میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہ والوں نے لات جگر کے لیا لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہ میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لاداغ میں ایک بھی ہائر دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کال غج صبح میں کانگریس کے نیتہ گلا پھڑ پھڑ کے ٹے رہے تھے لداق کے ساتھ کیا ہوگا میں جنہ چاہتا ہوں آپ کے مردم سے میں جنہ چاہتا ہوں جب آپ دو ہزار میں جمعو کشمیر کے چیپ منشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنائے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمعو علو نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لداق کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لداقی بوٹی باشا کہتے ہے کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نے اس کیا ایکوالیٹی ڈال دیا جمعو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لداق کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نے اس کیا یہ یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے گھر سے لداک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا دیموگرافک مینٹنگ یہ ہے آپ کے سکولیرزم یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لداک کو بٹوارہ کیا بودیسٹ میجورٹی کے ساتھ لیڈیس مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگل ڈیسٹ اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستہ یہ ہے آپ سکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لداک سے میچ ان کے آرہا آپ نہیں آرہے لداک سے آپ بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بھائیے بیٹھئے آپ موڈی چاستانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آریان بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیزن کو ویلکم کرتے ہیں اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں آج دیکھ جی آج یہ وہی وقت دے رہا ہے آج دیکھ سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آج کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤن کی ریالیٹی محسوس کر آج دیکھ دیکھ کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشیہ کے لیے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں رہنگے عدیق جی بیٹھے بیٹھے سننے کے سمتہ رکھے عدیق جی آج سے 66 ورش پہلے جن سنگ کے سنستاپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنگ کلپ میں میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتہ لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ رہے ہمارا جنڈا جا رہے جنڈا جا رہے بھائی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ آٹونمس ہیل ڈیولیمنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہے یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمطان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگ اپنی یہ پہچان بھارت 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 عدیق جی بڑے ایرونکل بات ہے پنچیت الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب اپنے کرسی کے بھارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرانج ڈیموکریسی نہیں آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچار دارہ ہم ایکسیپ سوئی کر نہیں کریں گے جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کی ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو کشمیر کے مددہ جو ڈنڈورا پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں دیں گے وہ اس پروبلم کا اس سمجھ سے ایک پار بن چکے ہیں نشے میں وہ آج بھی سمجھ دیں گے کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے میں آنس میں آنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوید دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمی چاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں لیکن اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں پورے لداخ کے نیواسیوں کے اور سے دنیوید دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لداخیوں کے سنٹیمنٹ کو سنا جا رہا ہے اس لداخ کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لداخ کے مہتپون کو سمجھ رہے ہے اس سرکار میں اس بیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم 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 ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کر دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتی ہے ہم سو اب ایمان سے کہو بھارت مات کی جائے اور ورط میں کرو اس بیل کا سمر تھن بہت بہت دنی عوضہ دیکھ بہت